موسیقی اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ارتمیٹک سیریز کو سٹڈی کیا اور ہم نے کسی بھی ارتمیٹک سیریز میں سم آف ٹرمز کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک فارمولا ڈیویلپ کیا جو کہ ہمارے پاس ہے sn is equal to n by 2 into a1 plus an اس فارمولے کو ہم نے اس فارم میں بھی دیکھا sn is equal to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d انہی دو فارمولاس کو use کرتے ہوئے ہم exercise number 6.4 کے جو questions ہیں ان کو solve کریں گے question number 1 is find sum of all the integral multiples of 3 between 4 and 97 کہ 4 اور 97 کے اندر جو integers ہیں جو کہ multiples of 3 ہیں ان کا ہم نے sum find کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا 4 اور 97 کے اندر کون سے وہ integers ہوں گے پہلا تو 6 ہوگا next اس کے بعد 9 ہوگا اس کے بعد 12 ہوگا اب so on یہ 96 تک جائیں گے اور اگر ہم اس کو series کی فارم میں لکھیں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہوں گے 6 plus 9 plus 12 up to 96 اب ہم نے ان سب کا جو sum ہے وہ find کرنا ہے sum کے لئے ہمارے پاس دو فارمولاس ہیں پہلا فارمولا ہمارے پاس ہے sn is equal to n by 2 into a1 plus an اب یہاں پہ ہمارے پاس a1 بھی ہے جو کہ ہے 6 an بھی ہے جو کہ ہے 96 اور n کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک series ہے اس میں terms کتنی ہیں تو n اب ہم نے find کرنا ہے n کس طریقے سے find کریں گے کہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے جو کہ ہم نے arithmetic sequence کے case میں پڑھا تھا an is equal to a1 plus n minus 1 into d اور اس فارمولا کو ہم use بھی کرتے رہے ہیں number of terms find کرنے کے لئے کسی ایک sequence میں اسی فارمولا کو ہم use کریں گے ہم یہاں سے n find کر لیں گے an ہمارے پاس ہے 96 a1 ہمارے پاس ہے 6 plus n کی ہم نے value find کرنی ہے common difference ہمارے پاس ہے 9 minus 6 which is 3 یہاں سے ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا 96 is equal to 6 plus 3 n minus 3 اور 3 n is equal to 93 and n is equal to 31 اب ہمارے پاس n بھی آ گیا ہمارے پاس first term بھی ہے last term بھی ہے تو ہم s n find کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس terms ہیں ان کا sum s 31 is equal to 31 by 2 into first term ہمارے پاس ہے 6 plus last term ہمارے پاس ہے 96 اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 31 by 2 into 96 plus 6 یہ ہو جائے گا 102 2 and 102 51 51 کو multiply کرنے 31 کے ساتھ 31 multiplied by 51 جو کہ آپ کے پاس آ جائے گا 1581 which is the sum of all the integral multiples of 3 between 4 and 97 اس question میں ہمیں یہ کہا گیا کہ 4 اور 97 کے درمیان جو integrals ہیں جو multiple of 3 ہیں ان سب کا sum find کریں تو ہم نے دیکھا کہ 4 کے بعد جو 3 کا multiple ہو 6 ہو گا اس کے بعد 9 ہو گا اس کے بعد 12 ہو گا اور اس ترقیے سے چلتے جائیں گے 96 تک 4 اور درمیان درمیان ہے مرٹیپل آف 3 ہے question number 2 ہے کہ ہمارے پاس کافی سارے parts ہیں جت میں series دی گئی ہیں اور ہم نے ان کو sum find کرنا ہے پہلا part جو ہے اس میں series دی گئی ہے minus 3 plus minus 1 plus 1 plus 3 plus 5 up to A16 ہم نے اس series کو sum کرنا ہے sum کرنے کے لیے ہمارے پاس formula ہے sn is equal to n by 2 into a1 plus an لیکن یہاں پہ ہمارے پاس last term نہیں دی گئی تو یا ہمیں یہ find کرنا پڑے گی یا پھر ہم دوسرا formula use کریں گے sn is equal to n by 2 into 2 a1 plus n minus 1 into d a1 1 یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے پہلی term a1 is minus 3 d دو consecutive terms کے درمیان جو difference ہے وہ ہمارے پاس ہے یہی سے نکال لیں minus 1 minus minus 3 which is 2 اور n ہمارے پاس ہے 16 کیونکہ جو series ہے وہ ہمیں 16 terms تک دی گئی ہے n is 16 ہم نے sum find کرنا ہے series کا s 16 is equal to 16 by 2 into 2 into a1 کی جگہ پہ minus 3 plus n کی جگہ پہ 16 minus 1 into d ہمارے پاس ہے 2 اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 8 into minus 6 plus 30 اور 8 into 24 24 کو 8 سے multiply کریں تو یہ آپ کے پاس answer جائے 192 similarly باقی جو parts ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے آپ میں کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک formula جو ہے وہ لگانا ہے کوئی دو چیزیں دیگی ہوں گی ایک چیز نہیں دیگی ہوگی اس کو آپ easily find کر سکیں گے اس طریقے کا میں ایک اور part کر دیتا ہوں باقی part جو ہیں وہ آپ خود کریں گے Chris number 2 کا جو 5th part ہے اس میں series دی گئی ہے x minus a plus x plus a plus x plus 3 a up to n terms ہم نے sum find کرنا ہے sn is equal to n by 2 into 2 a plus n minus 1 into d یہ formula ہم use کریں گے یہ ہمارے پاس first term a 1 x minus a d ہم find کر لیں گے دو terms کا difference ہے وہ ہمارے پاس d ہوتا ہے تو d is x plus a minus x minus a solve کریں گے تو d جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 a y values ہم یہ put کر دیں گے تو ہمارے پاس sum of n terms آ جائے گا s n n کی جگہ پہ n n by 2 into 2 into x minus a plus n minus 1 into 2 a solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے کا n by 2 into 2 x minus 2 a plus 2 na minus 2 a جو کہ ہو گیا یہاں سے 2 ہم کامل لے لیں تو 2 is 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ایک step میں یہاں پہ نہیں کر رہا تو یہ ہو جائے گا n into x minus a plus na minus a یا یہ ہو جائے گا n into x plus na minus 2 a تو اس کے باقی جو parts ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے ہی آپ نے کرنے ہیں آپ کو series دیگی ہو گی اس میں آپ نے formula جو ہے وہ لگانا ہے formula میں اگر جو چیزیں آپ easily find کر سکتے ہیں تین چیزیں ہم نے actually find کرنا ہوتی ہیں ایک first term common difference اور number of terms ان میں سے امومن دو چیزیں آپ کو دیگی ہوگی تیسری آپ کو find کرنا ہوگی وہ ہے اس کو آپ خود solve کریں گے legislators چیزیں 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 چیزن چیزیں چیزیں پلس 9 پلس 11 مائنس 13 پلس 15 پلس 17 مائنس 19 پلس so on up to 3N terms ہم نے اس سریز کو 3N terms تک سم کرنا ہے تو اس سریز کو میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں کہ 3 پلس 9 پلس 15 up to so on to N terms and پلس 5 پلس 11 plus 17 up to so on to N terms and minus 7 plus 13 plus 19 up to so on to N terms 5 اگر اس کو میں کھولوں گا تو یہ وہی چیز بن جائے گی جو کہ یہ سریز ہمارے پاس دی گئی ہے ہم نے اس کو اس فارم میں اس لیے لکھا کیونکہ یہ جو فارم ہمارے پاس دی گئی ہے یہ ہمارے پاس ایک arithmetic سریز کی فارم نہیں بن دی تو ہم نے اس کو arithmetic سریز کی فارم بنانے کے لیے اس کو 3 parts میں لکھ دیا جو کہ ہمارے پاس 3 تین الگ الگ سریز ہے arithmetic سریز ہے اب ہم ہر سریز کو n terms تک add کر لیں گے اور n 2 3 کو add کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان سب کو 3 n terms تک add کر لیا اب یہ ہمارے پاس series ہے اس کو جب ہم add کر یں تو sum 3 n اس series میں first term ہمارے پاس 3 common difference ہمارے پاس 6 اور n ہمارے پاس n تو formula use کرتے ہیں formula ہمارے پاس n by 2 into 2 a 1 plus n minus 1 into d یہ formula ہم ان تین series کے لیے apply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آج گا n by 2 first کے لیے یہ پہ میں اس کو change کر دوں color 2 into a 1 first series کا a 1 ہمارے پاس ہے 3 plus n minus 1 into d d d series 9 minus 3 that is 6 plus اس کے بعد next series کے لیے next series یہ والی اسی طریقے سے n by 2 into 2 a 1 1 اس series میں ہمارے پاس ہے 5 2 into 5 plus n minus 1 into d d 11 minus 5 that is 6 minus 1 اس series کے لیے تیسری جو series ہمارے پاس ہے یہ والی اس کے لیے ہمارے پاس اس طریقے سے n by 2 into 2 a 1 یہاں پہ ہے 7 2 into 7 plus n minus 1 into d اس series کے لیے d ہمارے پاس 13 minus 7 d is also 6 اب ہم اس کو solve کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہمارے پاس sum ہوگا up to 3 n terms ان سب کو solve کر لیں تو آپ کے پاس answer جو ہے وہ آ جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کے پاس n by 2 into 6 plus 6 n minus 6 plus یہ آپ کے پاس ہو جائے گا n by 2 into 10 plus 6 n minus 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 یہ تیسرا آپ کے پاس ہو جائے گا n by 2 into 14 plus 6 n minus 6 اب ہم ان کو solve کر لیتے ہیں simple آپ نے ان کو add subtract کر نا ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا n by 2 into 6 6 سے cancel ہو کے پیچھے رہ رہ جائے گا 6 n plus next series کے لیے یہ ہو جائے گا n by 2 into 6 n plus 10 minus 6 is 4 minus यह third यह वाला हो जाएगा n by 2 and 6 n plus 14 minus 6 is 8 next n by 2 जो है वो तीनों से common ले 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 तो यह हमारे पास हो जाएगा 6 n plus 6 n plus 4 यह हो जाएगा minus 6 n minus 8 इनको आगे solve कर ले तो यह हमारे पास हो जाएगा एक 6 n से cancel हो गया यह बन गया n by 2 into 6 n minus 8 plus 4 is minus 4 which is equal to n into 3 n minus 2 हमने 2 common ले 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 को हमने 3 n terms तक add करना है उस series को मैंने open करके इस तरीके से लिख लिख लिया कि उसकी 3 series बन गई जो n terms तक थी उसके बाद हर series को हमने अलग n terms के लिए add कर लिया तो हमें उसका जो answer है वो हमें इस whole series का sum है वो 3 n terms तक मिल गया question number 4 का दूसरा part बिलकुल उसी तरीके से solve करें जिस तरीके से पहला part किया गया है उसके बाद है question number 5 question number 5 है find sum of 20 terms of series whose art term is 3 r plus 1 हमें series की art term का पता है 3 r plus 1 हम ने series की 20 terms का sum find करना है सब से पहले हमें series बनानी बड़े गी series की art term जो है वो हमारे पास है 3r plus 1 यहां से हम series की terms है वो find कर सकते हैं r की जगा पे हम values put करते जाएंगे अगे प्लाइंगे 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 फॉर्थ टर्म फाइंड करना है तो r की जगा पे 4 पूट करेंगे 4 3 इसा 12 प्लास 1 13 तो हमने 4 terms जो इसकी पहली find कर ली 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 अब 2 हमने इसका sum find करना है 20 terms अब हमारे पास एक series आ गई है जिसमे हमारे पास first term भी है common difference भी हम find कर सकते है sum हमने find करना है 20 terms का तो हम formula use करेंगे sum of 20 terms is equal to 20 by 2 into 2 A1 plus N minus 1 into D 20 by 2 2 into A1 is 4 first term is 4 plus N is 20 20 minus 1 into D 2 terms का difference 7 minus 4 is 3 अब हम इसको solve कर लेते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा 10 into 8 plus 60 minus 3 और यह हमारे पास हो गया 10 into 8 plus 57 which is equal to 10 into 65 is equal to 650 So जो हमारे पास series जिसकी 8 term 3 r plus 1 है उसकी 20 terms का जो sum है वो हमारे पास 650 है Question हमारे पास था के हमें एक series की general term दी गई थी जो के 8 term 3 r plus 1 उस से सबसे पहले तो हमने series बनाई फिर उस series का हमने 20 terms तक sum find किया series बनाने के लिए उस general term में हम r की जगा पे values पुट करते गए तो हमारे पास terms आ गई उसके बाद हमने sum of series का formula लगा तो हमारे पास 20 terms का sum आ गया इस lecture में हमने exercise number 6.4 के पहले 5 questions को solve किया इस से अगले lecture में हम next questions को solve करेंगे जो के बिलकुल इसी formula की base पी होंगे लेकिन थोड़े different होंगे थोड़े difficult होंगे उसमें हमें कुछ चीजें find करना पड़े गी अ